اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو ٹیکنیکل مدسر رمضان یوٹیوب چینل اگر آپ اپنے ٹکٹوک اکانٹ کو پرمنٹلی ڈلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کو ضرور دیکھنی ہوگی کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ٹکٹوک اکانٹ کو پرمنٹلی ڈلیٹ کر کے دکھانے والا ہوں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے بینے ٹائمز ہے کہ یہ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ٹکٹوک کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد اس پر فائل پر کلک کرنا ہے اب جی میں اس پر فائل پر کلک کرتا ہوں اس کے بعد آپ کا اکانٹ یہاں پر شو ہو جائے گا اگر آپ نے یہی اکانٹ ڈلیٹ کرنا ہے تو ٹھیک ہے اگر آپ کوئی دوسرا اکانٹ ڈلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کو لاؤگ ان کر لینا ہے یہاں پر کلک کر کے اب جی میں اسی ٹک ٹک اکاؤنٹ کو ڈلیٹ کرنے والا ہوں اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے ان تھیری لائنوں پہ کلک کرنا ہے میں اس پر کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ آپ کو سیٹنگ اینڈ پرائیویسی کا اپشن شو گا اس پر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو اکاؤنٹ کا اپشن شو گا سمپلی اس پر کلک کرنا ہے اس کے بعد جی سب سے اینڈ پہ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ڈی ایکٹیویٹڈ اور ڈلیٹ اکاؤنٹ ٹک ٹک اکاؤنٹ پرمنٹلی ڈلیٹ کیسے کرنا ہے آپ نے اس پر کلک کرنا ہے میں اس پر کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ کو دو اپشن شو ہوں گے تو یہاں پہ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلا اپشن شو رہا ہے ڈی ایکٹیویٹ اکاؤنٹ اگر آپ اپنے اکاؤنٹ کو ڈی ایکٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی بھی شخص آپ کی ٹک ٹک اکاؤنٹ کو نہیں دیکھ سکے گا کہ یہاں پہ نیچے لکھا ہوا بھی ہے آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ آپ کا اکاؤنٹ پرائیویٹ ہو جائے گا آپ کا اکاؤنٹ آپ کی اکاؤنٹ پر جتنی بھی ویڈیوز ہیں فوٹو ہیں وہ کوئی بھی نہیں دیکھ سکے گا پھر دوبارہ آپ اس کو ری ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ پرمنٹلی ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ڈیلیٹ اکاؤنٹ پرمنٹلی آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اب جی میں اس پر کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد جی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ کو اپشن شہ رہا ہے why are you leaving ٹک ٹک آپ ٹک ٹک کو کیوں ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں ٹک ٹک کو کیوں چھو رہے ہیں میں یہاں پہ اس اپشن پہ کلک کرتا ہوں جی I have multiple اکاؤنٹس ہے اب جی میں اس پر کلک کرتا ہوں اس کے بعد جی آپ نے اس کانٹینیو پر کلک کرنا ہے اس کے بعد جی کچھ اس طرح کے انٹرفیس آ جائے گا یہاں پہ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں download your ٹک ٹک ڈیٹا اگر آپ ٹک ٹک ڈیٹا کو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں لیکن ہم نے تو ڈاؤنلوڈ کرنا نہیں ہے request ڈاؤنلوڈ آپ وہ کر سکتے ہیں اب جی ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ نے جی سمپلی اس پر ٹک مارک لگا کے اس کانٹینیو پر کلک کر دینا ہے اب جی یہاں پہ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے ٹک ٹک اکاؤنٹ کا نیم شو ہوگا delete this account اور یہاں پہ نیچے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ کا اکاؤنٹ تیس دن کے بعد permanently delete ہو جائے گا اب جی اگر آپ لوگ delete کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کانٹینیو پر کلک کرنا ہے میں اس کانٹینیو پر کلک کرتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ آپ سے یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ جس جی میل پر یا موبائل پر اکاؤنٹ بنایا تھا جو آپ delete کر رہے ہیں اس جی میل کو select کرو اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں delete account کا option شو ہو رہا ہے اب آپ اپنے ٹک ٹک اکاؤنٹ کو delete کر سکتے ہیں پہلے آپ کو delete کا option شو نہیں ہو رہا تھا آپ نے یہاں پہ پچھلے step میں جو دیکھا ہے اپنا موبائل نمبر یا جی میل select کرنا تھا جس پر آپ نے اکاؤنٹ بنایا ہوا تھا اس کے بعد آپ نے delete account پر کلک کرنا ہے جیسے آپ لوگ اس پر کلک کریں گے تو آپ کا ٹک ٹک اکاؤنٹ جی delete ہو جائے گا آپ جی میں delete account پر کلک کرتا ہوں again delete پر کلک کرتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں again ٹک ٹک اپلیکیشن open ہو چکی ہے اب ہمارا وہ والا ٹک ٹک اکاؤنٹ delete ہو چکا ہے 30 دن کے بعد وہ permanently delete ہو جائے گا اس طرح آپ لوگ اپنے ٹک ٹک اکاؤنٹ کو permanently delete کر سکتے ہیں step by step میں نے آپ کو مکمل طریقہ بتا دیا ہے اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائنک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا موسیقی